پاکستان کا سوشل میڈیا سب سے زیادہ فضول سوشل میڈیا ہے یہاں لوگ کانٹینٹ کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی کمیونٹی گٹر کمیونٹی ہے ای نو یہ بات تھوڑی سی چوبنے والی بات ہے لیکن یہ بات سچ ہے یہاں پہ لوگوں کے پاس سوائے چیپ فیک کانٹروورسیز کے چیپ کانٹینٹ کے یا پھر فیک سکرپٹڈ پرانکز کے کچھ اور ہے نہیں ای نو کہ ہمارے یوٹیوب ٹک ٹک کریٹرز کو ہو کیا گیا ہے ایک وقت تھا جب ہر کوئی الگ الگ کانٹینٹ بناتا تھا ایک اچھی کمیونٹی تھی سب آپس میں کولیبریشن کرتے تھے اچھی وڈیوز بناتے تھے لیکن اب پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ شٹ اجاد ہو گئی ڈیلی ولوگنگ بالی جس سے دیکھو بھائی ہر بندہ کیمرہ اٹھا کے ولوگز بنانا شروع کر دیتے ہیں اب مجھے اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے کہ کون کیا بناتے ہیں اب ہر کسی کا اپنا کیمرہ ہے اپنی مرضی ہے وہ جو مرضی بنائے کسی کو ویلوگز دیکھنے پسند ہوتے ہیں کسی کو گیمنگ اچھی لگتی ہے کسی کو انفرومیٹیوز دیکھنا پسند ہیں this and that اپنی اپنی پسند ہے سب کی ہر کسی کی اپنی روزی روٹی لگی ہوئی ہے اور ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہے یا پھر حرام بس یہ انسان کا ضمیر ہوتا ہے جو اسے روک لیتا ہے یا پھر اسے جانے دیتے ہیں خیر آج میں ایک بہت بڑی فیک سکرپٹڈ کنٹروورسی کو ایکسپوز کرنے والا ہوں انس ورسز رجبت سین تھوڑا شروع سے ایکسپلین کرتا ہوں پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہے آج کل اسے کافی اچھی ریچ مل رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس کو ریچ زیادہ مل رہی ہونا جو وائرل ہو سب لوگ اس کی جھولی میں جا کے بیٹھتے ہیں برینڈ برینڈ کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو انیپلوئیڈ ہے جو بلیسے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا زندگی میں بس ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کومنٹ میں جا کے دوسروں کو گالیاں دینا اور بس برینڈ برینڈ کے نعرے لگانا اب نائنٹی پرشنٹ لوگوں کو ان کا سین پتا ہوگا اور ان میں سے ففٹی پرشنٹ لوگ وہ ہوں گے جو اندے لوگ ہوں گے جو مجھ پہ کومنٹ پاس کریں گے کہ بھائی آپ نے رجب بٹ پہ ویڈیو کیوں بنائی آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس پہ بات کرنے کی دیکھو میرے بھائی فریڈم آف سپیچ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے ہر کسی کو حق ہوتا ہے اپنا انیلیسز اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے آکے رکھنے کا اگر اس کا کانٹنٹ پبلیک ہے اگر وہ پبلیکلی کانٹنٹ شیئر کر رہے ہیں تو وہ اپنے ہر آڈینس کے ہر انسان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے تمہیں اس بات کو ماننا پڑے گا اور اگر میں غلط ہوں تو میں غلط ہوں میں خود معافی مانگ لوں گا تو بس آپ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے ان کا سالہ ڈراما ایکسپوز کروں گا خیر یہ جو رجب بٹے ہیں فیملی ولوگز بناتے ہیں اچھے ویوز آتے ہیں اب آبویسلی فیملی ویلوگز بناتے ہیں تو اچھے ویوز ہی آئیں گے اچھا بھلا اس کا نظام چل رہا تھا پھر ایک آدمی انسالیس کو اپروچ کرتے ہیں اب انسالی کون ہے امید آپ کو نہیں پتا ہوگا اور اس کو جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک شورٹ سا انٹرودکشن دے دیتا ہوں یہ بھائی اپنا شاپی فائی کورس کا منجن بیجتے ہیں بچہ آزار دیکھیں آپ کے بعد پوٹینچل ہے ملیونز آف روپیز کمانے کی ہر منت ایک بہت بڑے اٹینشن سیکر ہیں ایریز کا سائن ہے لوگ کہتے ہیں الومناٹی کا بند ہے تو میں جان کے پھر زیادہ سائن دے ہیں اچھا سکرپٹڈ کنٹروورسیز کرنے میں بہت ماہر ہیں اگر کسی نے لڑنا ہے میرے سامنے آئے غریب امام کا یوز کر کے ان کے ایموشنز کے ساتھ کھیلی کے سمپتی لینے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیوز دیکھی تو میں نے اس کو لاہور انوائیڈ کیا تھا ادھر ہی رہے گا پینٹا سکوئر میں پینٹھاوس میں کھانا چنا بچوائیا تھا کھا لیا بیٹھو ہم ذرا ڈسکرشن کرتے ہیں اور فیموس فیموس کرییٹر اس کو پوک کرتا ہے جان بوجھ کے تاکہ ویوز فالورز حاصل کر سکے تو رجب بٹ رجب بٹ رجب بٹ رجب بٹ رجب بٹ بچوار اپنا فائدہ نکال کر اس سے سائیڈ پہ کر دیا تو اسی طرح یہ بندہ فیموس لوگوں کو جان بوجھ کر پوک کرتا ہے پھر ان سے فیم لیتے ہیں اٹینشن لیتے ہیں ویوز لیتے ہیں فالورز لیتے ہیں پھر اپنا کورس پیچتے ہیں بھائی ریسنلی اس نے رجب بٹ پر ویڈیو بنائی اس پر ویوز آگے تو اس نے سو تاکہ چلو جا اسی کو پکڑ لیتے ہیں تو رجب بٹ رجب بٹ رجب بٹ یہ تھا یہ سب کچھ تھا سکرپٹڈ اب انیس علی کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے اس نے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا لیکن رجب بٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ وہ یہ سب کچھ سکرپٹڈ کرے گا اچھی خاصی اس کی ریچ ہے اسے ویوز آتے ہیں فالورز ہیں اس کے اس سے کیا ضرورت ہے سکرپٹڈ کرنے کی میں بتاتا ہوں تو بھائی بات سیزی سیزی یہ ہے کہ نوٹو کا مسئلہ تھا اب رجب بٹ ہرگز نہیں مانے گا کہ اس نے اس ڈرامے کے لیے پیسے لیے تھے لیکن میں پروف کروں گا کہ اس نے پیسے کھائے ہیں کیونکہ اگر وہ یہ مان لیتا ہے تو اپنی آڈینس کے سامنے گندہ ہوگا لیکن ویڈیو دیکھتے رو اس چیز کا بھی پروف دے دوں گا کہ رجب بٹ نے پیسے کھائے ہیں رجب بٹ اور انیس علی دونوں مل کر بیٹھے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دونوں نے مل کر پلان کیا کہ یہ ایک باکسنگ میچ کروائیں گے ایک مہینہ اس کی ہائپ بنائیں گے پھر اپنی ٹکٹے بیچیں گے بڑا لمبا چوڑا سین تھا اب اس سارے سین کو ایکسپوز کیا تلہار ویوز نے رجب بٹ نے پیالک لے آئے اور ذلکر نین نے پندرہ لکھ اس کے بعد ان کو آگ لگ گئے ان کا دھندہ ڈاؤن ہو گیا عوام ان کو ہیٹ دینا شروع ہو گئے اور یہ انیس اور رجب بھی ڈرامے کرنا شروع ہو گئے کہ ہم سچے ہیں ہم نے کوئی پیسوں کے لیے نہیں کیا یہ بلکل اصلی میچ ہے کوئی سکرپٹڈ نہیں ہے انیسالی سے یا اس کے کسی یار دوست سے یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی بندے سے ایک روپیہ نہیں لیا اب جو بندے یہ باتیں کر رہے ہیں نا ان میں سے کسی کو بھی نہ کبھی ملا ہی نہیں سب صرف فیلم کے بکھی ہیں کوئی ڈیڈ ہو چکا ہوا ہے کوئی ڈیڈ ہونے والا ہے کسی کو ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی مطلب عادت ہے بس بٹی یہ سب کچھ جھوٹ تھا اوویسلی کوئی چور چوری کر کے تھوڑی مانے گا اور پھر یہ انیسالی اور رجب بٹ دونوں ڈراما کرنا شروع ہو گئے کہ یہ سب کچھ اصلی ہے بلکل اصلی ہے اب یہ عمر بٹ کی ویڈیو دیکھو یہ بھی ایک ٹک ٹاکر ہے جس نے انیس اور رجب کے ڈرامے کو وہ سوشل میڈیا پر آنے سے پہلے ہی ایکسپوز کر دیا تھا کیونکہ یہ سیم باکسنگ میچ یہ سارا ڈراما اسے بھی آفر ہوا تھا اسے پیسوں کی لالج دی گئی تھی اس نے سب کچھ ریجیکٹ کر دیا مہید نی تھی کہ رجب اس کانٹروگرسی کا اس پی پلائنڈ حصے کا پارٹ بنے گا اور ذلکر نین سے بھی بلکل مہید نی تھی کہ وہ بھی اس حصے کا پارٹ بنے گا ویل ڈن اب بتاؤ بیٹا تم لوگ اس بات کو گول مول کر رہے ہو ٹھیک ہے صاف صاف یہی پر پروف ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے ہماری عوام بھی تھوڑی سی بھلکڑ ہے بھول جاتی ہے باتوں کو اب اچھی خاصی یہ عمر والی ویڈیو آئی تھی جیسی وہ دو تین اس نے ویڈیوز ڈالیں جی میں نے کوئی پیسہ نہیں کھایا یہ وہ ٹھیک ہے حالانکہ یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہی لیکن وہ اپنے مو سے نہیں مان رہا تو عوام بھول گئی یہ والی ویڈیو بٹ یہ مت بھولو ٹھیک ہے اس کو یاد رکھو اب رجب بٹ نے پیسے کھائیں اس بات کو بھی میں پروف کرتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ عمر بٹ نے یہ سارا کچھ ایکسپوز کر دیا تھا پہلی اس سے بھی پیسے آفر ہوئے تھے لیکن اس نے ریجیکٹ کر دیا تو آبویسلی انس نے رجب کو بھی پیسے دی ہوں گے دوسری بات ہے میری جان کلیبریشن میں پوشٹیں ایمی نہیں لگ جاتی لوگ پیسے لیتے ہیں اچھی خاصی آپ کی ریچ ہے اور اس ریچ کے تھرو آپ نے اچھی خاصی اپنی ٹکٹیں بھی بیچیں اور ہاں کن ٹکٹوں کی بات کر رہا ہوں یہ سارا میچ پیڈ ہے مطلب پریمیم ہے جو ٹکٹ خریدے گا وہی دیکھ پائے گا اور ہاں مجھے پتہ ہے کہ اس نے آن لائن واشنگ جو ہے وہ فری کر دی اس کا بھی سین تھوڑا سا آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں تیسری بات بھائی انہوں نے ایک پرفیشنل ویب سائٹ بنائی سپیشلی اپنی ٹکٹیں بیچنے کے لیے پانچ پانچ ہزار پے کہ یہ ٹکٹیں بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تین ہزار کی ایک ہزار کی اب وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے آن لائن واشنگ جو ہے وہ فری کر دی ہے کیوں کی ہیں اس کا بھی میں بتاتا ہوں آپ کو اب یہ پورا میچ پیڈ تھا مطلب جو پیسے دے گا وہی دیکھ پائے گا بر جب تلہا ریویز نے ان کو ایکسپوز کیا تو انہوں نے ایک نئی گیم کھیلی سمپتی لینے کی کوشش کی رجب بڑنے عوام کے ہیٹ سے بچنے کے لیے میچ پیٹ کر دیا جو کہ ہمیں پہلی ہی بتا تھا کہ یہ سب کچھ ایسا کرے گا تو اب لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا کہ یار ہاں وہ تو سچا تھا اس نے نہیں پیسے کھایا لیکن ہمیں پتا تھا کہ بھائی یہ واپس آئے گا یہ سارا ٹوپی ڈرام ہے یہ کوئی نئی گیم کھیلے گا یقین کرو بلکل ویسا ہی ہوا آپ سب کو بتا میں کوئٹ کر چکا تھا میں کوئٹ کر چکا تھا کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا فری پلائنڈ ہے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میں پیسے کمان کر رہا ہوں لیکن جو شرط اور زبابط جو ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ وائیڈ فری ہوگی جس میں جہاں سے بیٹھ کے دیکھنا ہے فری دیکھے گا انہوں نے آن لائن میچ کی جو ٹکٹ تھی وہ فری کرتی سمپتی لینے کے لیے کہ ہم یہ سب کچھ پیسوں کے لیے نہیں کر رہے بلکہ یہ سب کچھ اصلی ہے نون سکرپٹڈ ہے اور اس نئی گیم ایک بچہ بھی انٹری ماہ لیتا ہے اسے بھی ویوز اور سبسکرائبل لینے کا بڑا شوق ہے اب یہ بچہ اس نئی گیم میں ان دونوں کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسکرپٹڈ ہے کوئی پیسے ویسے نہیں کھائے بالکل ایدی سین ہے یہ دوبارہ فائٹ ہوگی ہم تو بہت بہتاب ہیں ان کی فائٹ کے لیے بلا 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 فائٹ جو ہے کافی لوگ اس آج پر میں دیکھے کہ فائٹ ہوگی اور ان میں سے ایک میں بھی تھا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ مجھے پاتھا ہے کہ یہ فائٹ کلاس پر مزیدی ہونے والی ہے یہ وہی ایرائی ایرائی فائٹ نہیں ہے یہ وہ ویلی فائٹ نہیں ہے کہ آج پانا کہ یہ توہاں رہے اور یہ مارا چھوٹا بھائی ہے ہمارا اس کے ساتھ تلک بھی ہے رجب کو یہ بڑا بھائی مانتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کی بات کا پاس رکھا ہے واہ بھائی بھائی صاف صاف ان کے چہروں پر لکھا ہوگا ہے کہ یہ جھوٹ بول لے ہیں اور ان کی ایکٹنگ بھائی بہت 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 ہی بھری ایکٹنگ ہے دوبارہ کر کے آو ری ٹیک لو جا کے پچاس رپے گاٹو ان کی آور ایکٹنگ کے رجب بٹ کہہ رہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی آنس علی بھی اسلام آباد آئے ہوئے ٹھیک ہے نائن پٹ کر چکا تھا بلاو میں پتہ لگ جائے گا آپ کو کیا زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ مجھے بلایا گیا تھا کہ دوستی 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 یہاں رہی ہے اور یہاں پر یہ سرپائز ہی ہے اور انہیس علی کہہ رہا ہے مجھے بھی نہیں پاتا تھا مزہ نہیں آیا بڑا ہیے لوگ فیملی فیملی کرتے ہیں وہ اسی فیملی کو چونہ لگا رہے ہیں ایک طرف عوام کو اپنی فیملی کہتے ہو جو کہ اوپر اوپر سے ہوتا ہے اور دوسری طرف اسی عوام کا پھدو کاٹ رہے ہو اور ہاں ان کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے جس میں ساری وہ لوگ ہوتے ہیں جو بکاؤ ہوتے ہیں سب کو بتا ہے کہ یہاں پہ کیا چل رہے ہیں کیا مرمان مگوائے انٹرویوی سے دے ہیں جیسے کچھ جنگ فتح کرنے چلے جتنے سارے ہیں جو فیملی بلوگ ہیں جتا نو مسلا کی اپنے کامرے کامرے کھو اپنے روزیو ٹھکم ہو گا اب یہاں پہ رجب آٹ کہہ ہے کہ میں فیملی بلوکز کرتا ہوں میرا کانٹین ہے مجھے پسند ہے اور دوسری طرف جب اسے عوام فیملی بزنس مین کہتے ہو تو یہ کلہ کھا جاتے ہیں تو بھائی جب تم اپنے موں سے کہہ رہے ہو کہ میں فیملی بلوکز کرتا ہوں تمہارے چینل کا نام رجب فیملی ہے تو پراؤلی کہو نہ کہ ام اپ فیملی بزنس مین میں تو پھر بھی ہیار نہیں تھا کرنا ریپلائیش پہلے پہلے پہی اور کانٹروورسی تھی یہ ابھی انسان کی نا ایک برداش ہوگی یہ لیمیٹو تھی ملکل سمٹنگز آپ پک جہتے ہیں کہ ریال پاس ہیار کیا ہو گیا اچھا تو اس وجہ سے آپ نے اس کو ریپلائی کیا بھائی ہمیں بھی ریپلائی دے دو یار جلا ایک ڈیڈ پرسن کو آپ ریپلائی کر رہے ہو اس بندے کو ریپلائی کر رہے ہو جس کی کوئی ریچ ہی نہیں ہے اس کا ریسنڈی اکاؤنٹ بین ہو گیا تھا پھر بھی آپ اس پر ریپلائی ویڈیوز ڈالی جا رہے ہو کیپشن میں اس کا نیا اکاؤنٹ منشن کر رہے ہو پھر اس کو ہم کیا سمدھیں اس کو ہم پرموشن ہی سمجھیں گے اس کو ہم یہ ہی سمجھیں گے کہ رجب نے پیسے کھائے ہیں خیر یہ پریس کانفرنس بھی اٹینشن کے لیے تھی اپنی ٹکٹیں بیچنے کے لیے تھی یہاں پہ انہوں نے ایک بہت ہیوی گیم کھیلی جب بٹنے انسلی کو غصے میں دھکا دیا جو کہ پلان کا حصہ تھا اور ان کو ہائپ مل گئی یہی تو ان کا پلان تھا کہ ہائپ ملے گی ویڈیوز بنے گی لوگوں کو لگے کہ یہ سب کچھ سچ ہے اصلی فائٹ ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم اپنے دماغ سے سوچو ان ساری چیزوں کو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی اصلی فائٹ ہے یہ باکسنگ میچ یہ بار بار مل رہے ہیں کبھی اسلام آباد میں کبھی ویسے میٹ اپ کر رہے ہیں اور ہاں اس ویڈیو میں رجب بٹ انس کو دھکا دے رہے اور وہ ہنسر ہے بھائی دیکھو اگر آپ نے ایکٹنگ سیکھنی ہے تو میں آپ کو سکھا دوں گا فری میں سکھا دوں گا تھوڑی سی ایکٹنگ کر لو پرفیشنل ایکٹنگ کر لو پیسے لگائے ہیں پورے تو کرو یار پیسے اب ان کی مارکٹنگ ہو رہی ہے لوگ ان کو جانیں گے بے شک برے الفاظوں میں جانیں اچھے الفاظوں میں جانیں یہ کچھ بھی بنائیں گے ان کا بکے گا یہ بات سچ ہے ہماری عوام ہی ایسی ہے اور وہ لوگ جو ان کی ٹکٹس خریدیں گے وہ ڈیزرف کرتے ہیں یہ ہیں دوگ لے امید ہے آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی ان کی اصلیت پتا چل سکے ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا فیلکس کو دیجئے اجازت گود بائی تاکہٹ کچھا تاکہٹ کچھا ڈیزرف کرort تاکہٹ کچھا موسیقی